جو فوجی قیادت نے سوچا ہوا تھا جو فوجی قیادت کرنا چاہ رہی تھی وہ ہو نہیں رہا اور وہ ہو نہیں پا رہا اور اس کے ہونے کے امقانات بھی بہت کم ہیں بلکہ مادوم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سلار اعظم نے ان کے ترجمان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس کے بعد ملک بھر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے ملک بھر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور تمام طبقوں میں وہ چنگاریاں جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں اور چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لب اللہجہ ترجمان بی جی آئی ایس پی آر نے استعمال کیا وہ ایک غلام قوم کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کم از کم ایک آزاد جمہوری اسلامی فلاحی آئینی مملکت میں تو اس کا امقان نہیں ہے اس کی کوئی گنگائش نہیں ہے جو انہوں نے لب اللہجہ اختیار کیا اور ایک واقعے کو لے کر نو مئی کو جس کی تحقیقات نہیں ہوں اور جس کی آر میں نو مئی کی آر میں ملک میں ایک سال سے ظلم و ستم جاری ہے اور اتنا ظلم و ستم کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس کے خلاف آپ بات بھی نہیں کر سکتے اس کے خلاف تو کیا اس کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتے اور جو کانٹینٹ میڈیا کو دیا گیا اس کے اکارڈنگلی آپ بول سکتے ہیں سرکاری سچ سرکاری جھوٹ سرکاری تصویر آپ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور اس پر جلتی کا تیل کا کام کیا جب کل خود آرمی چیف نے اپنی ایک تقریب میں بہت کچھ کہ دیا جس کے بعد مزید جو ہے وہ آگ لگ چکی ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں یا پھر دیگر سیاسی جماعتیں ہوں جماعت اسلامی ہوں محمود خان اچھا گیش صاحب کی جماعت ہو بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہوں وہ بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں بلکہ ان کے لب و لہجے میں بھی بہت زیادہ تلخی آگئی ہے کل مولانا فضل الرحمن صاحب نے بلکل بجا فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو ناک کٹی ہے وہ آپ نے کٹوائی ہے آپ کے کردار کی وجہ سے ناک کٹی ہے آپ کو آئین منع کرتا ہے سیاست میں حصہ لینے سے اور آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہیں آئیں گے اور جب آپ سیاست میں آئیں گے تو پھر آپ پر تنقید بھی ہوگی مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ ہمیں جانتے ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں اس لیے اتنی نہ بڑھا پاکی داما کے حقائط دامن کو ذرا دیکھ بندے قبا دیکھ تو وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اس وقت ہمارا ناک کٹا جب نوے ہزار فوجی ہمارے ایک ہندو کے سامنے سر نگو ہوئے ہتھیار ڈالے انیس سو اکتر کی جنگ میں اس لیے مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی کل ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھایا اور آئینہ دکھایا ہماری ملٹری لیڈرشپ کو فوجی قیادت کو سلار آزم کو اور انہوں نے واضح طور پر پھر ایک انٹریو میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے بات کرتے ہیں یہ نو مئی نو مئی نو مئی کرتے ہیں تو نو مئی سے آگے کی بہت ساری چیزیں ہیں اور جو الیکشن چوری ہوا یہ مانے کے الیکشن چوری کیا ہے دھاندلی کی ہے اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانے کے نو مئی کا بیانیاں عوام نے دفن کر دیا ہے تو معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور طاقت کے بلبوتے پر بندوک اور گولی اور ٹینک اور توپ کے زور پر امور مملکت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہاں ایک ٹولہ ہے ایسا ایک ٹولہ جو کہ ہر دور میں مل جاتا ہے بساکیاں بننے کے لیے سہارا دینے کے لیے وہ ٹولہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور سیاسی مفادات کے لیے اور اپنی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے وہ سب کچھ اس پہ خاموش ہے جبکہ دوسری جانب آزاد کشمیر میں بھی برابر آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی سرکاری افسروں کے کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے اور پتلونیں اتاری جا رہی ہیں اور یہ سیچویشن جبکہ بلوچستان میں قتل عام جاری ہے اور وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں ایشوز کو اڈریس کیا جائے اور وہاں پہ ہر ہر تیسرے دن وہاں سے لاشیں اٹھائی جاتی ہیں اور اس پہ خاموشی اس پہ سناٹا ہے اور اس پہ کوئی اس پہ کوئی موثر طریقے سے اقدام اٹھانے کے بجائے معاملات کو اس طرف الجھایا جا رہا ہے کیونکہ پوری ریاست پوری حکومت اس وقت لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان کے عوام کو جو کہ بہت بڑی اقصریت ہے ان کے حق کے ووٹ کو ملیا میٹ کر دیا جائے اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب عدلیہ کے بارے میں بھی لبو لہجہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ آہ ہو چکا آمیرانہ اس پہ بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور کل پہلا حملہ سالار آزم کی طرف سے کیا گیا اور دوسرا حملہ مریم صاحبہ کی طرف سے کیا گیا اور دونوں کا زبان ایک لہجہ ایک اور الزام ایک اور دھمکی ایک تو جب یہ سیچویشن آگئی ہے تو پھر حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں اس وقت کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بن چکی ہے مکمل طور پر کاروبار بند ہیں کاروباری مراقص بند ہیں تشدد اور سکاری اور پرائیویٹ تعلیمی دارے بند ہیں سب دفاتر بند ہیں اور احتجاج چل رہا ہے اور ایک دن پہلے ہی دس مئی کو احتجاج شروع ہوا اور معاملات گیارہ مئی تک اور اس سے آگے کی طرف جا رہے ہیں اور مختلف شہروں میں ہنگامے ہو رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہے مارک اٹھائی ہو رہی ہے جبکہ ہماری حکومت اور ہماری ریاست جو ریاست کے دعوے دار ہیں حالانکہ وہ ریاست نہیں ہیں ریاست کے دعوے دار جو ہیں وہ مکمل طور پر بے بنیاد جھوٹھے مقدمات اور وہ بھی جلوس نکالنے پر جلسے کرنے پر ریلیاں نکالنے پر مقدمات کیے جا رہے ہیں عدالتیں ایسے مقدمات کو تسلیم نہیں کر رہی اور عدالتیں زمانتوں پر رہائی دے رہی ہیں بریشٹر گوھور شویب شہین اور آمیر مسعود مغل کی عبوری زمانتیں منظور ہو گئیں کیونکہ کل انہوں نے ایک ہلکہ پھلکہ احتجاج کیا تھا نہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا نہ سوٹا تھا نہ نعرہ تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان پر مقدمات درچ کر دیا گئے اور عدالت نے پانچ پانچ ہزار روپے کے مچالکوں کے عفض ان کی عبوردی زمانتیں منظور کر لی ہیں اب اگر پارٹی کے چیئرمن پہ اور پارٹی کے لیڈرشپ پہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ اگر یہ اقدامات ہوں گے تو معاملات اسی طریقے سے ہوں گے دوسری جانب کل کے دنی نو مائی کو تھانہ بنی میں پنڈی میں مقدمات ہوئے شہریار ریاض اور دیگر کے خلاف ان کی بھی زمانتیں منظور ہو گئی ہیں اور سیول جج جو ہیں انہوں نے یہ زمانت منظور کی اسی طریقے سے ملک کے دیگر علاقوں میں پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی جو مقدمات درج ہوئے ان پہ بھی زمانتیں منظور ہو گئی سیمابیہ تاہر کی بھی زمانت منظور ہو گئی اور عدالتیں ان مقدمات کو خالصتاً سیاسی مقدمات سمجھتی ہیں اور وہ یہ کام کر رہی ہیں اسی لیے اب جو ہے وہ عدلیہ زیر عطاب ہے اور پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دھمکایا گیا اور وہاں پہ جب ریزست ہوئی مضاحمت ہوئی تو اب یہ سلسلہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف چل اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے نشانے پر ہیں اور اس کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں سہولت کار بنے ہوئے ہیں جنابِ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر صاحب انہوں نے بھی انتہا کی ہوئی ہے صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انصداد دیشت گردی کی خصوصی عدالتوں کے لیے ایک ججوں کا پینل دیا لیکن ان اس پینل کو قبول نہیں کیا جا رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ take forward یہ ہے کہ نو مئی کے مقدمات جو ہیں ان کو ہر صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سلال آزم کہتے ہیں کہ نو مئی کے مقدمات جو بھی ہوں تمام کو تمام سزائی دی جائیں اور ہر صورت میں سزائی دی جائیں اور فل دوست دی جائے یہ صورتحال اس وقت ہے اور اسی لیے پسند کے جج مانگے جا رہے ہیں پسند کے جج مانگے جا رہے ہیں اور ایسے جج جو کہ جو حکم دیا جائے اس کے اکارڈنگلی سزا سنا دیں اور بات ختم کریں کیونکہ ایگو کا مسئلہ ہے ہمارے ناک کا مسئلہ ہے کہ ناک نہ کٹ جائے تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ ناک کٹی تھی اس دن جس دن نوے ہزار فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگو ہوئے تھے اس دن پوری قوم کی ناک کٹ گئی تھی تو صورتحال اس وقت یہ ہے ہمارے بہت ہی سینئر جنرلسٹ ہیں حسنات ملک انہوں نے اس کو ریپورٹ بھی کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس اور ایگزیکٹیو حکام کے درمیان اس وقت تنازع شدت اختیار کر گیا ہے اور وہ ہے پنجاب میں انصداد دیشتگردی کی عدالتوں کے ججوں کی تائناتی اور جو پانچ ججوں کی تقرری کے حوالے سے پینل دیا ہے چیف جیسٹس چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حیصل آباد کے لیے اور ساہیوال کے لیے لاہور کے لیے تو وہ قبول نہیں ہے ہماری حکومت کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ جج صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ جج انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ فیصلے غلط نہیں کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نو مئی کے مقدمات ہیں اور ان کو ہر صورت میں مقرر کردہ جاج جو ہے وہ نو مئی یہ یہ منشن کیا ہوا ہے اس بریکنگ نیوز میں خبر میں کہ نو مئی دو ہزار تیس کے جو فیصلے ہیں وہ ان ججوں نے سننے ہیں اس لیے اپنی پسند کے جج مانگے جا رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ اسی طریقے سے ہو اور اس میں کوئی کوئی بھی بچ نہ پائے تو یہ ہے صورتحال کیونکہ عدالت میں تو اوپن عدالت ہوگی کوٹ ہوگی اس میں گواہیاں دینی ہوں گی ثبوت لانے ہوں گے ثبوت ہوں گے تو سزا ہوگی ثبوت نہیں ہوں گے ثبوت نہیں ہوں گی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کمیشن کس چیز کا کس چیز کی تحقیقات نو مئی کی تو یہ ٹینشن چل رہی آ رہی ہے دوسرے